بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بہاول پور سے ہمارے یہ ریگلر ریگلر یہ ہمارے ہیں کالر بھی ہیں سوال بھی کرتے رہتے ہیں عبد الحمید بہاول پور سے انہوں نے ایک ویڈیو بیجی ہے بکری ہے بالکل یہ ڈیلیوری کے قریب ہے اور اس کے ایک تھن سوجا ہوا ہے ایک میں ایک وہ نہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کہتے کیا السلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں نے آپ کو سینٹ کیا اس میں بکری کے ایک تھن میں نعرہ یعنی کہ مولی کم ہے دوسرے میں زیادہ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتے ہیں میرے بانی کر کے رہنمائی فرماتی دی شکریہ اور کیا کہا اور بکری نے ابھی تک بچے نہیں دے شام تک متوقع شام تک متوقع اس میں ڈالی ہوئی ہے اس کو میری جان اس طرح کریں ٹرائی آگزل لے ٹرائی آگزل لے کے پانچ پانچ سی سی کے ٹکے لگائیں چار دن بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ اس کو سفید زیرہ بیس پچیس گرام لے کے وہ ویسے بھی آپ نے جب یہ ڈلیوری ہو جائے تو آپ نے اس کو سفید زیرہ حالیوں علسی اور یہ آپ اس کا کڑا بنا کے دینے ہی دینے تو آپ وہ دیں ایک دفعہ دیں تاکہ اس کی سعی جیر بھی سے نکل آئے گی جب یہ بچہ جنم دے دے گی تو بچے بچہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کرے اور باولپور کو سلام فیمان اللہ اللہ اکبر خبیرہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ جب باہر سے تشریف لاتے ہیں گھر آتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسوا کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکے فیمان اللہ موسیقی موسیقی